السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے جی صبح ہو چکی ہے اور ہم لوگ اٹھ چکے ہیں اور ابھی جاگنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا لیکن لائٹ آف ہو گئی ہے اس نے کہا کہ اٹھ جاؤ اور رات بھی آج جو ہے نا ہماری طرف ساری رات بھی لائٹ جو تھی وہ نہیں تھی بس لائٹ کا انتظار کرتے کرتے کچھ پنکھیاں ڈھونتے ڈھونتے ایک دوسرے میں ٹک کریں وہ آرتے مورتے بایا ہم لوگوں نے رات گزار لیا لائٹ جو نہیں تھی تو بس ابراہیم تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا پھر بھی سو گیا تھا لیکن جو تھی ازال فارشل وہ گھر میں کی وجہ سے سوئے نہیں پا رہی تھی یہ دیکھیں ہم اٹھیں ساتھ ہم یہ باہر مرگے چڑیاں جو جو بھی ہیں پرندے چرندے سب اٹھ چکے ہیں اور جی گوڈ مورننگ ہو رہی ہے سب کی اور ابھی سب کریں گے ناشتے اور ہم بھی کریں گے ناشتہ لیکن ناشتہ کرنے سے پہلے میں نے کہا کیوں نہ ویڈیو ایڈٹ کر لی جائے وہ مرگیں جب کر جا یہ دیکھیں بیج میں مرگوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو جی یہاں پہ بن رہے ہیں چنے چنوں کا سالن جو ہے وہ میں نے کہا آج نا چنے جو تھے رات سے رات کو بھی گوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چنے جو ہے نا وہ وائل کرنے کو رہنے دیتی ہوں چنے بھی گوئے تو ہوئے ہیں پوری رات اوپر سے گرمی ہے تو وہ صبح جو ہے وہ تو ایک میٹر میں بنائی کر کے جو ہے سوفٹ ہو جائیں گے اور اس طرح جو تھا میں نے کوئی بیکنگ سوڈا وغیرہ نہیں ڈالا تھا لیکن چنے جو تھے نا وہ بتا نہیں کیوں گالی نہیں رہے تھے اور کبھی کبار اس طرح ہو جاتا ہے کوئی پانی کا ایشو ہو جاتا ہے یا بتا نہیں کیا کوئی پکانے میں مسئلہ ہو جاتا ہے بارال جی چنے جو تھے وہ کھانے کے قابل ہو گئے تھے لیکن میں جس طرح چاری تھی کہ بہت سوفٹ اور اس طرح کی جس طرح کی وہ چکڑ چھولے ٹائپ ہوتے ہیں اس طرح کے چنے بنے تو لیکن ٹیسٹ وغیرہ بلکل ویسا ہی تھا تھی کسی طرح ہی تھی لیکن چنے جو تھے وہ بہت سوفٹ اس طرح نہیں تھے تو لیکن ویسے مزے کے بنے ہوئے تھے تو بس وہ سالن بنائیا ہے اور سالن بنا کے پھر بنانا تھا ہوا ہوا تھا مشکل گرمی بہت زیادہ تھی یہ دیکھیں یہ پھر مرگ آباز نہیں آرہا تو میں کبھی کچن میں کبھی روم میں کبھی کچن میں کبھی روم میں اور بیسے اس سے بھاگم بھاگم جتھانا میں نے منایا جلدی سے سالن اچھا تو جب میں چنے بنا رہی تھی ابھی بچوں کو تھا کہ پانی پوری ڈے ہے تو محمد جو ہے نا وہ پانی پوری بنائیا آپ کو باتا ہے گوگل بھی شو کروا رہا ہے دو دن سے جو پانی پوری ڈے منایا جا رہے ہیں آپ پتہ نہیں ہے نئے نئے دن ہے ہر چیز کے تو میں نے کبھی پانی پوری میں تو لگے گا ٹائم گرمی جتنی زیادہ ہے نا اس میں بہت زیادہ مطلب ایک ایک چیز جو ہے وہ بنانی ہے اور میں صحیح گرمی سے نا میری پوری حالت ہو جانی ہے تو اس سے بہتر میں اپنوں کو نا اس کے ساتھ میں بنا دیتی ہوں وہ بھٹورے کیونکہ سالن تو بنا ہی ہوا تھا اور پھر رہا گیا تھا پیچھے بس کام ابھی بھٹورے بنانے کا تو میں نے کہا چلے وہ بھی بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے پھر دوبارہ سے اس کے ساتھ ساتھ جب چنوں کی بنائی شروع کی ہے تو میں نے کہا کہ میں اتنی دیر میں اس کی ڈو تیار کر لوں اور اس کے لیے پھر میں نے سوجی کا ایک اپ لے لیا ہے میدے کے دو کپ لے لیا ہے ان میں نمک سوٹ دیا ہے اور ان میں میں نے اور کیا سوٹا ہے ہاں بیکنگ سوڈا سوٹا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ڈالڈا گھی وہ جو ہے وہ اس کے اندر مکس کیا ہے تاکہ اچھا اسے ہوتا ہے ڈالڈا گھی سکے وہ تھوڑے کریسپی کریسپی سے بنتے ہیں تو اس کو گون کے اچھے سے میں نے اس کو رکھ دیا ہے ایک سائیڈ پہ اور میں نے کہا اسے داس پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ پھر گون دوں گی تو پھر یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اور اتنی دیر میں چنے جو تھے وہ بھی ساتھ ساتھ بھون چکے تھے پھر میں نے ان میں ڈالا ہے پانی اور میں نے کہا ہے کہ تسی پکو اسی ہونی دیر تک پھر ہوا لے آئیے تو اس کو میں نے چنے جو تھے وہ یہاں پہ میں نے کوئی پندرہ منٹ کے لیے کیے تھے بطلب کوکر لگایا تھا تو میں نے کہا کہ پندرہ منٹ میں یہ بلکل کوک ہو جائیں گے تو جی پندرہ منٹ کے پریشر کے بعد جب میں نے ان کو سالن کو کھولا ہے تو اس کی کنڈیشن جو تھی کوکر کو کھولا ہے تو اس کی صورتحال ایسی تھی پھر میں نے اس میں نا ویسے تو کریم مکس کرتے ہیں اب میرے پاس کریم تو تھی نہیں تو میں نے نا وہ جو دودھ کے اوپر سے نہیں اتارتے ملائی وہ والے جو تھی وہ میں نے ڈال دی کیونکہ اس کے ساتھ بھی میں نے کافی دفعہ جو ہے نا وہ یہ یوز کی ہوئی ہے کریم کی جگہ پہ تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ٹیکچر بنتا ہے اور ویسے ہی ٹیسٹ بنتا ہے جیسا کہ وہ پزار والی کریم کے ساتھ سو میں نے اس کو ڈالا ہے پھر بعد میں سبز مرچیوں اور مسالے وغیرہ ڈال کے دوبارہ سے سالن کو رکھ دیا دم پہ کیونکہ چنے جو تھے وہ ان کو بھی تھوڑی سی قصر تھی پکنے میں سو میں نے کہا چلے یہ جب تک پکتے ہیں تب تک میں سالسد بھٹورے بناتی ہوں اور ہماری لائٹ بھی آ چکی ہے اب لوگوں کو آواز سے پتا چل جائے گا فین کی آواز جو ہے وہ بیچ میں آ رہی ہے اب میں نے کہا آج نی بند کر دی دیکھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو تھا یہ جب پہلا ڈالا ہے نا تو تب آئل صحیح سے گرم نہیں تھا تو پھر اس کو کوپ ہونے میں کافی لگ گیا تھا ٹائم باقی جو تھے وہ تو بس ڈالتے گئے اور نکلتے گئے میں اسی سائز میں پہلے والے کے سائز میں بنانا چاہ رہی تھی لیکن بچے میرے زلفہ خاص طور پر تھوڑے بڑے بنائیں نا تھوڑے بڑے بنائیں نا اتنے چھوٹے اتنے چھوٹے تو پھر میں نے کہا چلے پھر تھوڑے بڑے کر لیتے ہیں جی تو پھر بڑے کر لیا تو یہ بڑے خستہ خستہ اور بہت ہی مطلب موں میں بھی گھول رہے تھے اور سوفٹ تھے بچے جو ہیں نا ہمارے آج کھل کے ان کو چبانے والی چیز جو ہے وہ کھانا مشکل لگ دیا اور یہ جو تھی یہ اس طرح تھے کہ چبانے والے اس طرح محنت چبانے والا کام نہیں تھا تو یہ مطلب سوفٹ ہی اتنے زیادہ تھے تو بچوں نے نا بڑے شوک سے کھائے اور بڑوں نے بھی شوک سے کھائے اور میں ان کو بناتے ہوئے وہ دیکھ رہی تھی جب میں چھوٹے چھوٹے بنا رہی تھی اور بچوں نے کہا کہ نہیں بڑے بنائے تو مجھے انڈینز کی یاد آ رہی تھی کہ ان کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہوتی ہیں اتنی کیوٹ سی اور ہماری جو ہیں پاکستانیوں کی بڑی بڑی روٹیاں ہوتی ہیں اور تو پھر میں اکثر ہی سوچتی ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں انڈینز کی کیسے بھوک ختم ہوتی ہوگی اس چھوٹی سے روٹی کے ساتھ کہ ہمارے تو ہمیں تو فکر ہی لگ جائے اگر اتنی چھوٹی روٹی ہوگا تو ہم تو اس پورا دن یہی کہتے ہیں پھر ہمارا تو پیٹی نہیں بھرا ہمارے تو چھوٹی اسی روٹی کھائی تھی صبح میرا تو پیٹی نہیں بھرا تو بچوں کا بھی اسی طرح ہی ہو بہت چھوٹے بچے ہوتا ہم تو ان کو اس سائز میں بنا کے دیتے ہیں تو پتہ نہیں اب ایسا کیوں ہے حالانکہ کلچر تو ہی کی ہے باہرحال جی یہ بھی چلتا رہتا ہے اچھا ان کے بابا کو بھی اچھے لگے تھے اور انہوں نے بھی کافی داد دی تو میری محنت بھی وصول ہو گئی اور میں خوش ہو گئی اور بس اس طرح یہ ہماری تھی بس دوپیر کا کھانا جو تھا جب ہم کھانا شروع ہو گئے میں سادہ دھنیب دینے کی چٹنی بھی بنا لی تھی دہی کی اور بس کھانے کا مزا آیا کیونکہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ